زکاة دینی ہے تو زکاة جس کے پر واجب ہے اس کو کہا گیا ہے کہ زکاة پرد ہے کہ اب تم مستحق کو ڈھنڈو تو یہ پریکٹس جو ایک بیسک چیز ہے وہ میں بیان کرنا ہے یہاں تو چلے مستحق جس ڈھنڈا ہوتا ہے کہ بھائی کہ کس نے زکاة دینی ہے اور اس کے آگے وہ مستحق اپنی عزت کے جنازے بازوں کا نکالتا نظر آتا ہے لیکن یہاں مطلب خوبصورتی یہ ہے حسن یہ ہے محمود یہ ہے پسندیدہ یہ ہے اور بہت زیادہ اس میں ثواب کی امید بھی اس طرح ہے بہت زیادہ ثواب کی امید کی بات کر رہا ہوں کہ اکاش کے خود وہ شخص جس کے پر زکاة فرض ہے وہ مستحق تک پہنچے مستحق تک جائے اور جا کر وہ مطلب کہ اپنی زکاة کو ادا کرے خواہ وہ کسی ادارے کو وکیل کے طور پر اپنی زکاة دیتا ہے کسی اسلامی بھائی کو وکیل کے طور پر زکاة دیتا ہے یا کسی مستحق تک ہی خود ہی اپروچ کر کے اس کو زکاة دے دیتا ہے لیکن محمود خوبصورتی یہ ہے کہ وہ خود ڈھونڈے البتہ زکاة ادا کرنے کے لئے مستحق تک جانا پڑتا ہے نماز با جماعت ادا کرنے کے لئے ہمیں اتمام کرنا پڑتا ہے نماز تک مسجد تک بغیرہ جانا پڑتا ہے اللہ حضر القیاس رمضان جس میں روزے فرض کیے گئے یا ایوہ الذین آمنوا قطب علیکم الصیام کما قطب علیلہ الذین من قبلكم لعلیکم تتقون کہ رمضان یہ وہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا قطب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے کما قطب علیلہ الذین من قبلكم جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو تمہیں پریزگاری نصیب ہو تو یہ میں نے ایک ترجمہ آیت کریمہ کا خلاص عرص کیا تو عرص کرنے کا مقصد یہ میرے میچو پیارے اسلامی بھائیو کہ یہ ماہِ رمضان جو جس کو پا کر جس میں روزے ہیں جو صبحِ صادق سے ختم ہوتا ہے روزے کا اور وہاں سے لے کر گروبِ آفتاب تک کھانے پینے اور جیمہ سے بچنے کا نام یہ روزہ ہے تو اب اس فرض کو ادا کرنے کے لئے ہم کہاں جاتے ہیں مکہِ مقرمہ مسجد میں کسی مستحق کے اپاس نہیں یہ وہ بارہن رحمت ہے کہ جو خود ایک رحمت کا بادل بن کر آتا ہے برستا ہے اپنی رحمتیں لٹاتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے یہ وہ رحمت کا بادل ہے یہ وہ رحمت کا مہینہ ہے یہ خود یہاں آتا ہے وہ اعلیٰ عدد نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سخاوت پر ہے نا جوت و سخاہ پر ایک شیر لکھا تھا کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں دریہ تیرا کونسا شیر ہے یاد آ رہا ہے اس کا دوسرا مصرہ یہی ہے آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریہ تیرا یعنی اعلیٰ عدد نے یہ لکھا ہے کہ وہ عمومن ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسا ہی دریہ کے پاس جاتا ہے لیکن میرے آقا کا جوت و سخاہ یہ ایسا دریہ ہے جو پیاسوں کے پاس چلکے جاتا ہے ضرورت مندوں کے پاس چلکے جاتا ہے آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریہ تیرا تو یہ خود ہی یہ رحمت بھرا ماہ مبارک ماہ رمضان اللہ کی رحمت سے ہم تک ہم اس کو پاتے ہیں اور یہ عبر رحمت برستا ہے جسے ہوا امیرہ سلسل کا شیر ابھی عبر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور تو یہ عبر رحمت ہے اب کیا استقبال کرنے کے لئے جو ہم جمع ہوئے ہیں استقبال ماہ رمضان کا سسلہ لے کر تو اب اس میں یقین ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی استقبال ماہ رمضان کا یہ جو ہمارا عنوان ہے اب وہ روزے جن پر فرض ہیں اب وہ روزے رکھنے ہیں تو اب وہ روزہ رکھنا کیسے ہے روزے کی احتیاطیں کیا ہوتی ہیں اس معاملے میں پھر یہ ماہ رمضان ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت عبادت لے کر آتا ہے یعنی یہ وہ عبادت ہے فرض روزہ یقیناً یہ تو وہ افضل ترین عبادت ہے لیکن نفلی روزہ بھی بندہ پورے سا رکھ لیتا ہے نفلی روزہ رکھ لیتا ہے محرم العرام کے روزے ہیں ذو الحجہ کے مبارک روزے ہیں ایام بیس کے روزے ہیں الحمدللہ ارپیر شریف کا روزہ دعوت اسلامی کے مدنی محل میں رکھا جاتا ہے اس طرح کئی نفلی روزہ شابان کے رجب المرجب کے نفلی روزہ جت کی بڑی بڑی برکت ہے بڑی بڑی بہاریں ہیں لیکن جو فرض روزہ کی بات ہے وہ فرض روزہ کی بات ہے فرض فرض ہوتا ہے رکھنا ہی ہے نہ رکھنے والا گناہ گار ہوگا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے لیکن ایک روزہ جو اس کی تعریف ہے کہ یہاں سے لے گا یہاں تک بھوکا پیاسا رہنا ہے اور انہیں چیزوں سے بچنا ہے یہ رمضان کے علاوہ نفل کے نام پر بھی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے لیکن ایک اسی عبادت بھی اس ماہ رمضان میں آتی ہے جو اس رمضان کے علاوہ یہ عبادت کے مشروع نہیں ہیں یعنی یہ عبادت کئی شریعت میں بیان نہیں کی گئی ہے کہ یہ عبادت ماہ رمضان کے بعد بھی کی جا سکتی ہے یہ یکم رمضان سے لے کر پورے ماہ رمضان تک کی یہ عبادت ہوتی ہے اور اس عبادت کا نام تراوی یہ تراوی اس کے علاوہ بلیں کہ میں شبال مکرم میں تراوی پڑھوں گا تراوی کا ہوت قدم ہو گیا اب تراوی نہیں ہے یہ بیس رقعت کی تراوی جس میں امار یہاں الحمدللہ عزواجل افاس مساجدوں میں قرآن سناتے ہیں اور قربان جاؤں میرے رب کہ اس کلام کی نورانیت پر اس کی زبان پر عربی زبان ہے اس کی کہ دنیا میں اتنی عدیان ہے دین ہے ان سب کی کتابیں ہم ان کتابوں کو تفسار نہیں کرتا کونسی کتاب رہی یا کونسی کتاب نہیں رہی کہ اس میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ ایک ٹاپک ہے مگر وہ کمپریٹیو ریلیجیس کے حوالے سے تقابل عدیان کے حوالے سے مگر وہ بالکل میرا موضوع کہاں کا کہاں نکل جائے گا مگر میں یہ عارف کرنا یہ چاہوں گا کہ قرآن کا حسن قرآن کی خوبصورتی بیان کروں کہ یہ وہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل اس میں ایک راہ تجیزہ شب قدر کہتے ہیں لیلت القدر کی رات کس کا قرآن پاک میں واضح بیان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو سورے قدر مشہور صورت ہے قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے اس ماہ رمضان میں تراوی میں عشاء کے فرض کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور لاکھو لاکھ لاکھو لاکھ لاکھو لاکھ عشقانِ رسول تراوی پڑھتے ہیں قرآن سنتے ہیں مچھے اس طائم بھائیو ہم جو عجمی ہیں غیر عربی ہیں انڈیا میں پاکستان میں اس طرح کے دیگر ممالک میں بہت بھاری اکثریت مجورٹی نہیں جانتی کیا پڑھا جا رہا ہے مگر مذہب ہوتا رہا ہوتا ہے لطف ہوتا رہا ہوتا ہے میں نے اپنی خود دیکھے ہیں ایسے کئی لوگوں کو جو نماز پڑھ رہے ہیں تراوی پڑھ رہے ہیں قاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں حافظہ قرآن سنا رہے ہیں مگر وہ رو رہے ہیں نماز میں روتے ہیں قرآن کی ایک اپنی لذت ہے قرآن کا ایک اپنا سرور ہے قرآن کی ایک اپنی کیفیت ہے قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کا مئی برسرہ ہوتا ہے قلب کا زنگ دھول رہا ہوتا ہے ایک ذوق شوق محبت پیار اور ایک الفت سی ہے مسلمان کو اس قرآن سے اور اس کے سننے سے اور جب ایک خوش علحان قاری قرآن سنا رہا ہوتا ہے یقین مانیے لطف 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 دوبالہ ہو جاتا ہے ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے قرآن سننے کا آپ دیکھیں اتنی تھکن ہوتی ہے روزہ افتار کرنے کے بعد نیمی بڑی آ رہی ہوتی ہے اور عام دنوں میں ایسا ذوق نہیں ہوتا عمومن لوگوں کا جیسا کہ میں اس سے بیان کروں لیکن بس ادھر کھایا پیا چائے وغیرہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بیس اقت ترابی پڑھتا ہے یاشی کا رسول پھر بیتر پڑھتا ہے پھر مزید میں بیٹھتا ہے بہت یہ دیکھیں یہ سب رمضان کی بارکتیں رمضان کی بار ہیں یہ سب استقبال ماہ رمضان کے انوانات ہیں کہ یہ ساری مطلب کے یہ نعمتیں یہ تیاریاں ہیں تو اب عرض کرے گا مقصد یہ ایک عشق و محبت اور قرآن کی محبت کی بات بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ قرآن اب آپ یہاں سن رہے ہیں یہاں سننے کے بعد جہاں بھی جائیں گے قرآن کی زبان ایک ہے قرآن کی میرے رب کے کلام کی اس قرآن پاک کی زبان ایک ہے وہ کیا ہے عربی ایک شخص امریکہ سے چلا نون مسلم ہے وہ مطلب کہ قرآن پر ایمان نہیں لیا وہ بائبل پر اور ان چیزوں کو مطلب وہ مانتا ہے غیر مسلم ہیں کافر ہیں امریکہ سے چلا جاپان گیا اب